میں نے اس شائر کو آپ کے روبرو پیش کرنا ہے جس کا انتظار ہندوستان کی سامین نہیں پاکستان کی سامین نہیں جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے جہاں جہاں مشاعرے ہوتے ہیں وہاں وہاں لوگ ان کے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں دو مصروں کے سائے میں استعد آپ کو مائک پہ نظامت دوں گا آج کے مشاعرے کی نظامت جیسے بھی معافی چاہتا ہوں اگر کسی کی دل ازاری ہو گئی ہو وقت زیادہ لگیا ہو دست بستہ معافی چاہتا ہوں کوئی پلان نہیں تھا کوئی منٹلی پرپیر نہیں تھے جیسا جیسا آپ لوگ سنتے گئے میں ویسا ویسا کرتا جلا گیا آخری آج کے مشاعرے کا میرا وہ معتبر نام جو کسی بھی تارف یا شہرت کا نہیں محتاج اپنی نظامت کا وہ شیر آپ کی نظر جو آپ کی ذات کی آپ کی پسنیلٹی کی اکاسی کرتا ہے سلام بھائی دیکھئے گا دل کے بھائی پوری توجہ کے ساتھ سامین کہ سنگ ریزوں کی چبن کا نہیں احساس مجھے شیر سنیے گا سنگ ریزوں کی چبن کا نہیں احساس مجھے سنگ ریزوں کی چبن کا نہیں احساس مجھے میں تو منزل کے مناروں پہ نظر رکھتا ہوں میں تو منزل کے مناروں پہ نظر رکھتا ہوں انہیں شیر کے سائے میں گوھر کان پری استاد الاساتھ ازا شائر آپ کے روبرو بہت شکریہ زمیر صاحب جنباز اپنے دیر میں آپ نے میرا تعریف کر رہایا اپنے دیر میں تو ہم شیر پڑھ کے بیٹ بھی چکے ہوتے ہیں یہ ہمارے دل کے جذبات تھے سر حالات ہوتے ہیں صاحب سلام جعفری صاحب اپنے بڑی محبتوں سے تمام شورہ کو بلائیا مجھے بھی بلائیا حالانکہ میں ان کو منا کر رہا تھا میں نے بہت کوشش کی میں نے کہا بھائی ہمیں معاف کر دیں لیکن یہ ان کی محبت تھی شاید وہ یہ چاہتے تھے کہ میں اس میں آؤں اور اس یہ مشاعرے کو تمام شورہ کو انہوں نے بلائیا ان کی یہ کوشش تھی کہ یہ مشاعرہ اچھے تھی اچھا ہو سکے لیکن پہلی بار یہاں پر مشاعرہ ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ کچھ بے ترتیبی رہی کہاں پر کس کو پڑھانا چاہیے کہاں پر کس کو آنا چاہیے کیا ہونا چاہیے تو پہلے اگر اتفاق ہے پہلی بار کوئی کام ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی کمی چھوڑ جاتی ہے آئندہ شاید بہتر ہوگا اور یہ خامیہ نہیں ہوں گی اور آپ جا رہے ہیں میں آپ سے ہاتھ جو کہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ چلے جائیں کیونکہ میری شاعری ایسے لوگوں کے لئے بلکل نہیں ہے جو زبردستی بیٹھ کے سنیں آپ کو انہوں نے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ جائیں میرے بھائی چلے بیٹا میں دل سے کہہ رہا ہوں میں دل سے کہہ رہا ہوں بیٹا جاؤ تم نہیں پڑھنے پڑھنے نہیں زبردستی کیوں بلا کسی کو بڑھا آپ نے نظامت کری آئندہ کبھی بھی میرے لئے کسی سے ہاتھ جوڑ دے مت کہیے میری شاعری سننے کا حق صرف اس کو ہے میرے لئے بیٹھا ہو ہاتھ جوڑ کا شاعری نہیں سناتا میں کبھی اللہ کا شکر ہے میں چند شیر آپ کو سناتا ہوں اس لئے وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے عرض کیا ہے کہ کوئی میری تباہی کا ذریعہ ہو نہیں سکتا ہے جب تک تو میرا دل بے سہارا ہو نہیں سکتا بہن ہو بھائی ہو بیٹا ہو بیوی ہو کے محبوبہ کسی کا پیار ماں کے پیار جیسا ہو نہیں سکتا بہن ہو بھائی ہو بیٹا ہو بیوی ہو کے محبوبہ کسی کا پیار ماں کے پیار جیسا ہو نہیں سکتا میں مر بھی جاؤں تو یہ دھرتی ماں گودی میں رکھتی ہے میں مر بھی جاؤں تو یہ دھرتی ماں گودی میں رکھتی ہے اب اتنا غیر کا بچہ تو پیارا ہو نہیں سکتا میں مر بھی جاؤں تو یہ دھرتی ماں گودی میں رکھتی ہے رات بڑھ شیر پڑھے گئے یہ دلکش میاں کی بھی بڑی محنتیں ہیں انہیں بھی مبارک بات کہ پہلا مشاعرہ بہت کامیاب رہا رات بر شیر پڑھے گئے اس موضوع پر شیر نہیں پڑھا گیا میں پڑھتا ہوں شبینہ نے بہت اچھا پڑھا اور بائفل کو خوبصورت بنایا میں چار مصرے پڑھتا ہوں کہ زمانے بھر میں بہی گھر کی شان بیٹی سے زمانے بھر میں بہی گھر کی شان بیٹی سے مہتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے ضروری یہ نہیں بیٹا سے نام روشن ہو میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے بہت بہت مجھے نہیں لگا مجھے یہ لگا کہ میں آپ کا وقت برباد کر رہا ہوں ورنہ میں تو اتنی دور سے آئے ہوں شیر سنانے کے لئے اسی کام کے لئے آنا ہوتا سفر ہے اور کیا ہمیں کالی روٹیوں تھوڑی کھانی ہمیں تو روٹی کھائی بھی نہیں یا خدا ہی قسم نہیں کھائی یا روٹی ہم کھا کر آئے ہیں یہاں تو صرف آپ کو شہری شہری سنانے ہیں خیر اگر آپ آپ اگر سن رہے ہیں تو بہت شکریہ سنیئے جہاں جہاں سے مجھے شیر یاد آتے ہیں میں آپ کی نظر کرتا ہوں سماتھ فرمائی یہ عرض کیا ہے کہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا یقین کس پر کیا جائے سمجھ میں کچھ نہیں آتا یقین کس پر کیا جائے گلاتو بھائی بھی دشمن سے مل کر کاٹ لیتا ہے گلاتو بھائی بھی دشمن سے مل کر کاٹ لیتا ہے اور بلندی پر پہنچنے کی دعا کس کے لئے مانگوں جسے سر پر بٹھاتا ہوں وہی سر کاٹ لیتا ہے بلندی پر پہنچنے کی دعا کس کے لئے مانگوں کسے سر پر بٹھاتا ہوں وہی سر کاک لیتا ہے کیا کہنے کیا کہنے ایک چار مشرے بھی بلکل نئے ہیں زرازہ دیکھ کے پڑھنا پڑے گا اے تاج داروں تم بھی محبت کیا کرو اے تاج داروں اے تاج داروں تم بھی تم بھی محبت کیا کرو ہے موتریف زمانہ وفا کے نشان کا ہے موتریف زمانہ وفا کے نشان کا جو آگرے میں تاج ہے اس کو کرو سلام وہ تاج تو غرور ہے ہندوستان کا جو آگرے میں تاج ہے اس کو کرو سلام وہ تاج تو غرور ہے ہندوستان کا وہ تاج تو غرور ہے ہندوستان کا جو آگرے میں تاج ہے اس کو کرو سلام انداروں کو پھول بنایا جائے گا انداروں کو پھول بنایا جائے گا یہ نعرہ مقبول بنایا جائے گا انداروں کو پھول بنایا جائے گا یہ نعرہ مقبول بنایا جائے گا بعد نہ ہوگی مندر مسجد کی تعمیر پہلے ایک سکول بنایا جائے گا بعد نہ ہوگی مندر مسجد کی تعمیر پہلے پہلے ایک سکول بنایا جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوڑ جائے گا یہ آپ نے قومی ایک جہتی کا تمام ہندو مسلمانوں کا یہ مجمع اور اس میں محنتیں جہر کانپوری اسی پیغام کو آگے پہنچا رہا ہے جو آپ نے پیش کر رہے ہی کوشش کی حویلی جھوپلی شکہ مقدر پھوڑ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوڑ جائے گا دعا کیجئے کہ ہمیں پیار کے رشتے رہے کائم یا رشتے توڑ جائیں گے تو بھارت توڑ جائے گا دعا کیجئے کہ ہمیں پیار کے رشتے رہے ہیں ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں کیوں کہیں گے؟ ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں واہ واہ زندہ بات زندہ بات ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں اور وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں ہم اپنے دل کے گوشے میں بابا ہندوستان رکھتے ہیں کیا کہنے کیا کہنے کیا آپ نے گھر بڑھ کیا ہم نے دوری کیا ملے گی منزلیں مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں ہم اپنی رہنمائی کے لئے قرآن رکھتے ہیں وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں غلاموں کو بٹھائے ہوتھ پر جو خود چلے پیدل غلاموں کو بٹھائے ہوتھ پر جو خود چلے پیدل ہم ایسا رہنمائی رکھتے ہیں وہ سلطان رکھتے ہیں کیا کہنے کیا کہنے غلاموں کو بٹھائے ہوت پر جو خود چلے پیدل ہم ایسا رہنمہ رکھتے ہیں وہ سلطان رکھتے ہیں اور کمی آنے نہ پائے حوصلوں میں اس لیے اکثر ہم اپنی کشتیوں کے پاس خود توفان دے کمی آنے نہ پائے حوصلوں میں اس لیے اکثر آپ اتنا بلحہ سن رہے ہیں کہ دیمانی کرنے کا دل نہیں چاہ رہا آپ کے ساتھ قتم خدا کی اس وقت اگر آپ صبح کے اس وقت آپ اگر سننے کے لیے چار بگو سن رہے ہیں اس طرح سن رہے ہیں تو پھر میں کیوں آپ کے ساتھ بیمانی کروں میں بھی آپ کے سامنے کلیجہ نکال کے رکھتا ہوں ایک شیر آپ کو سناتا ہے مگر جیسا سن رہا ہے وہی سن لیجئے گا اس شیر کو ذرا ساتھ توجہ دیجئے اس شیر پر بہت کچھ آپ کو مل جائے کہ جوہر کانپری نے اس شیر کس طریقے دیکھے دیا دن بھی سنا رات بھی دیرہ اور سہر بھی کالی ہے دن بھی سنا رات بھی دیرہ اور سہر بھی کالی ہے ہر چہرے پر خوف لکھا ہے یہ کیسی خوشحالی نہیں آپ نے حق نہیں ادا کیا جو بیت کہنا چاہ رہا ہوا ہے وہ سو جیا ابھی میں یہ کہتا ہے کہ صاحب اچھے دنوں کا نعرہ دیا گیا کیا یہ اچھے دن ہے تو آپ سمجھ جاتے ہیں یہ خوشحالی بھی تو ہے دن بھی سونا رات بھی بھی رہا اور سہر بھی کالی ہے ہر چہرے پر خوف لکھا ہے یہ کیسی خوشحالی ہر چہرے پر خوف لکھا ہے یہ کیسی خوشحالی ہے آج بہت خاموش ہے دریا ملا ہو حشیار رہو آج بہت خاموش ہے دریا ملا ہو حشیار رہو دریا کی یہ خاموشی توفان اٹھانے والی آج بہت خاموش ہے دریا ملا ہو حشیار رہو دریا کی یہ خاموشی تو فائل اٹھانے والی ہے بارش کی محتاج نہیں ہے پیاس ہمارے ہوتوں کی بارش کی محتاج نہیں ہے پیاس ہمارے ہوتوں کی چکتاموں کا چیر کے ہم نے اپنی نہر نکالی مرے کیا کہنے کیا کہنے بارش کی محتاج نہیں ہے بارش کی محتاج نہیں ہے پیاس ہمارے ہوتوں کی چکتاموں کو چیر کے ہم نے اپنی نہر نکالی ہے بہت 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 ب رام والے بھی سنو رحمان والے بھی سنو سب کی سب کا ایک ہی شوق ایک ہی درد ایک ہی تجسسر ہوتا ہے میں نے شیر کہا ہے بات سب کے لیے ہے میں نے شیر کہا ہے کہ میں گھر کی تعمیر میں گمتا ہر آدمی چاہتا ہے چاہے رام ہو جا رہی نہیں میں گھر کی تعمیر میں گمتا اور مسجد کے ممبر سے میں گھر کی تعمیر میں گمتا اور مسجد کے ممبر سے ایک فرشتہ چیخ رہا تھا آؤ جنت خالی میں گھر کی تعمیر میں گمتا اور مسجد کے ممبر سے ایک فرشتہ چیخ رہا تھا آؤ جنت خالی اور اس مشارعہ کا جو مشن ہے اس مشارعہ کا جو مقصد ہے آخر میں ایک نظم پڑھ کے اس مشارعہ کا جو مقصد ہے اسے پورا کرتا ہوں اس مشارعہ اس نظم کا عنوان ہے وقت کی آواز آپ کی پوری توجہ اسی طریقے سے ہونی چاہیے نظم کے آخر تک نظم یاد میں شروع ہوتی ہے کہ نئی صدی کو غوات غوات ہے بھائی آپ سنیں گے جو نئی صدی کو نیا انقلاب دینا ہے ہر اختلاف کو مٹی میں داب دینا ہے یہی ہونا چاہیے یہی سب کے دل میں ہے نا اس کے علاوہ کوئی حل بھی نہیں ہے دنیا محبتوں کے سہارے چل سکتی ہے زندگی نفرتوں کے سہارے نہیں صرف محبتوں کے سہارے چل سکتی ہے ہمیں محبت کے ہی سہارے جہینا ہے اور محبت ہی کرنا سارے سب کچھ بھولانا ہے نفرتیں بھولانی پڑیں گے سمجھ کیجئے نئی صدی کو نیا انقلاب دینا ہے ہر اختلاف کو مٹی میں داب دینا ہے بہت دنوں جیئے سینوں میں نفرتیں لے کر ہزاروں مر گئے دل میں قدورتیں لے کر بہت مکان جلے پھر بھی روشنی نہ ہوئی تباہ ہو گئے سب ختم دشمنی نہ ہوئی بہت مکان جلے پھر بھی روشنی نہ ہوئی تباہ ہو گئے سب ختم دشمنی نہ ہوئی اب آن ملکہ مسائل کا حل نکالا جائے جو کشپی دوب رہی ہے اسے سمالا جائے جو ہو چکا ہے شوالوں کا اب محال نہ ہو خدا کے گھر کا تقدرز پائے مال نہ ہو کوئی مکان نہ ہو جوہے کسی کا سندکت ہے کہ بمبئی کی طرح اب تہی بھی بمنا پڑھیں کوئی مکان نہ اجھلے کسی کا سر نہ کٹے کہ بمبئی کی طرح اب کہیں بھی بمنا پڑھیں جو ہمارے ہندو بھائی ہیں اس مصرے میں جوڑتا ہوں انہیں مخاطب کرتا ہوں کہ تمہارے مذہبی لیڈر ہو یا میرے رہبا لیکن سچے سچے مصرے ہو تو آپ تائی ضرور کیجئے گا چاہے اپنے تالیوں سے چاہے واس سے چاہے آس سے تو مجھے معلوم ہوگا کہ جوہر کانپورو جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے تمہارے مذہبی لیڈر ہو یا میرے رہبر یہ بیج دیتے ہیں یہ ایمان چند سکھوں پر بہت شکریہ بہت شکریہ تمہارے مذہبی لیڈر ہو یا میرے رہبر یہ بیج دیتے ہیں یہ ایمان چند سکھوں پر انہیں تمہارے میرے غم سے کچھ نہیں لینا کسی کے دیدائے پرمیم سے کچھ نہیں لینا یہ مذہبی نہیں یہ سب کاروواری ہے یہ مولوی نہیں سادھو نہیں مداری انہیں تمہارے مرے خرم تو کچھ نہیں لینا کسی کے دینے پرلم تو کچھ نہیں لینا یہ مذہبی نہیں یہ سب کاروواری ہے یہ مولوی نہیں سادھو نہیں مداری ہے ذرا یہ سوچو کہ جب بھی کہیں فساد ہوا یہ مولوی نہیں سادھو نہیں مداری ہے ذرا یہ سوچو کہ جب بھی کہیں فساد ہوا تو کیا انہیں بھی کسی نے لہو میں تر دیکھا ذرا یہ سوچو کہ جب بھی کہیں فساد ہوا تو کیا انہیں بھی کسی نے لہو میں تر دیکھا ہی رہنمات و صدود ساتھی نہیں کرتے غریب مرتے ہیں یہ لوگ کیوں نہیں مرتے یہ مولوی نہیں سازو نہیں مداری ذرا یہ سوچو کہ جب بھی کہیں فساد ہوا تو کیا انہیں بھی کسی نے لہو میں تر دیکھا ہر انہوں تو سبھر ساتھ کیوں نہیں کرتے غریب مرتے ہیں یہ لوگ کیوں نہیں مرتے یہ آشرم کے پجاری یہ کار والے امام یہ بے ضمیر ہیں دونوں حکومتوں کے غلاب جو ان سے کہتا ہے حاکم قبول کرتے ہیں ہمیں لڑانے کی قیمت وصول کرتے ہیں جو ان سے کہتا ہے حاکم قبول کرتے ہیں ہمیں لڑانے کی قیمت وصول کرتے ہیں سمجھ لیا ہے جسے سب نے مذہبی جھگڑا دراصل سارا کرشمہ ہے یہ سیاست کا ہر رہنماؤں کے سینوں میں قلب قلب کہتے ہیں دل کو ہر رہنماؤں کے سینوں میں قلب پتھر کے یہ لوگ رام کے ہمدرد ہیں میں بابر کے ہمدے وقوف ہمیں تم جو جوش میں آ کر سمحال لیتے ہیں خنجہ کی نوک سینوں پر تمام شہر کو ویران کرنے لگتے ہیں ہر ایک کوچے کو شمشان کرنے لگتے ہیں مگر جلاتے ہیں بازار جن کے کہنے پر کیاں اٹھاتے ہیں پلوار جن کے کہنے پر وہ لوگ چین سے اپنے محل میں سوتے ہیں ہمارے پھول سے بچے یتین ہوتے ہیں وہ لوگ چین سے اپنے محل میں سوتے ہیں ہمارے پھول سے بچے یتین ہوتے ہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں تو یار مت سننا میں جھوٹ بول رہا ہوں تو یار مت سننا تم اپنے پھول سے ہوتوں سے خار مت چننا ہے میری بات اگر سچ تو پھر یہ عظم کرو یہ دشمنی یہ تاثر دلوں سے ختم کرو کوئی بھی مسئلہ جنگوں سے حل نہیں ہوتا کہ اختلاف کشی کا بدل نہیں ہوتا یہ تکرین اللہو دیں گے نفرتوں کے لیے بچا کے رکھیں گے یہ خون سرحدوں کے لیے چلا بچا کے رکھیں گے یہ تکرین اللہو دیں گے نفرتوں کے لیے بچا کے رکھیں گے یہ خون سرحدوں کے لیے چلا کہ بگڑی فضا یوں سمار لی جائے لے آنے والوں کی گردل اتار لی جائے بہا جی بہا جہر بھائی آپ کو کوفہ آپ کی قومی ایک پاکے مشاہرے کے لیے توڑ لیا تو ہمارا کو یہی آئیے سامین سلمان کے بعد مشاہرہ پایا تکمیم تکا گیا ہے میں شورا کا اور سامین کا شکری آدھا کرنے کے لیے ہمارے بلکش سلطان پری صاحب کو گزارش کریں کہ وہ آئے ہوئے نحمان شورا کا سامین کا شکریہ آدھا کریں بلکش سلطان پری صاحب